مدتہ دن ہوگا ایک بندہ آئے گا اس بندے کے ساتھ پہالوں جتنی انہیں کیا ہوگی وہ بندہ پوچھ لے گا اے میرے ربہ انہا حاضر یہ نے کیا میں نے نہیں کی دی دنیا میں رہ کے میں نے اتنی بڑی پہالوں جتنی نے کیا تو نہیں کی دی فرمائیں گے میرے بندے تاجب نہ کر پریشان نہ ہو گھبرا ہو نہیں فیقالو بستغفار ولد کا تیرے بیٹے کی دعاوں کی بڑھ کر سے یہ نے کیا تجھے ملی ہے قبل کے اوپر چادروں سے قبلوانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے اوپر ٹائلز لگانے سے ماربل لگانے سے اگر بتیاں جلانے سے ڈی اے جلانے سے مسلمان لو قبر کے اوپر فول چلانے سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر قبر والے کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو اگر قبر والے کو قبر میں فائدہ پہنچانا ہے سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم سورہ یاسین پڑھ گئے اس کا ثواب اپنے اس مرہوم کو بخش دو سورہ رحمان الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سورہ رحمان پڑھ کے اپنے اس مرہوم کو بخش دو یہی چیزیں ہیں جو قبر میں پارسلوں کے قبر کے اندر جائیں گی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار بالایمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتو ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا وليخباننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَلَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ عَنْ سَعِيدٍ الْخُضْرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَتْبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَ الْخِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ أَمْسَالُ الْجِبَالِ فَيَقُولُ أَنْ لَا هَذَا فَيُقَالُوا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ عَلَى مُحَمَّدَ لِلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى حَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ بَسَلِّمُ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا برادرانِ محترم عزیزانِ گرامی حصالِ ثواب کا یہ پیروغرام ہے پیروغرام کا جو عنوان ہے وہ بھی حصالِ ثواب کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر حصالِ ثواب پر ہی حادث اور قرآن مجید کی آیات سے بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اس کے بعد طرف ان کو جانبین کو شاہ العمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مرم کی قبر کو جنتِ باغوں میں سے باغ منایتا ہے ہم علومہ دیوبند پر یہ الزام ہے کہ دیوبند عیسیٰ علیہ سواب کے قائل نہیں ہے حالانکہ یہ غلط بات ہے ہم علومہ دیوبند عیسیٰ علیہ سواب کے قائل ہیں اور عیسیٰ علیہ سواب کرتے بھی ہیں لیکن لوگ علی بدت جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان جھوٹوں کے جھوٹ سے اور ان کے مکاری سے آپ کو اور مجھے بچائے میرے بھائی اور دوستو عیسیٰ علیہ سواب کوئی اپنا نیک عمل کر کے اس نیک عمل کا ثواب کسی اپنے رشتے دار یا عزیز یا دوست کو پہنچانا اس سے عیسیٰ علیہ سواب کہا جاتا ہے پھر وہ صدقہ ہو خیر ہو ذکر اذکار ہو قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ ہو لیکن آپ اور ہم تو اللہ رحم فرمائے اپنے والدین کو بھی کچھ نہیں دے سکتے ہیں نہ دعا دے سکتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنی والدہ اور والد کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے مگر بیٹے اور بھائی کہتے ہیں کہ مولی صاحب دعا زور سے مانگنا دعا بھی نہیں آتی ہے جنازے کے نماز کی مسلمانوں اللہ تعالی نے اپنی رحمت اور برکت والی کلام اللہ میں عیسیٰ لے سواب مرہومین کے لیے دعاوں کا بیان سورہ حشر میں اس انداز میں کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا غفر لنا ولیخبارنا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ الرَّحِيمِ سورہ حشر میں رب نے اس دعا کا بیان کیا جو دعا اپنے مرہومین والدہو والدہو بھائیو مرشدہو یا کوئی عزیز ہو دوس ہو جو قبر میں چلے گئے فوت ہو گئے اللہ پاک نے اس دعا کو اس انداز میں بیان کیا ایمان والے رم کی آگے ہاتھ اٹھا کے ماندے گے ربنا غفر لنا اے ہماری ربا اے ہماری مالک اے ہماری خالق ربنا اے ہمارے معبود اے ہمارے خالق ربنا غفر لنا ہمیں بھی معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے ہمارے مالک اور ہمارے وہ بھائیو جو قبر میں چلے گئے ابھی ہمارے محفر میں مجلس میں موجود نہیں گئے ربا والے اخوان اے ہمارے مرہومین کی بھی بخش فرما انہیں بھی معاف فرما ربنا غفر لنا وَلْاِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَخُونَ عَبِ الْاِيمَانِ یا اللہ جو ہمارے بھائی ہمارے دادا پر دادا یا ہمارے رشتے دار جو تیرے پاس قبروں میں آئے اللہ ان کی بخش فرما ان کی قبروں میں جنر کی کھڑکی کھول دے یا اللہ ان پر جو تقریف ہے مشکل ہے مصیبت ہے یا اللہ تو اپنے محر سے معاف فرما ٹال لے سنو میرے مسلمان بھائیوں تم تو کہاں جا رہے ہو قبر کے اوپر ممپتیاں جلانے سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا قبر کے اوپر چادریں چڑھانے سے قبر والے کو کوئی چادروں اسے فائدہ نہیں پہنچے گا اگر بتیاں جلانے سے کوئی اس قبر والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا میں تو ہمارے ہاں ایک قبرستان ہے جسے کھانن شاہ کی نام سے مشہور وہاں پر میں گیا ایک قبر کے اوپر سگرے ٹونکے بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھ لیا دوست سے یار یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں کہا اس کا فائدہ اس قبر والے مرہوم کو پہنچے گا انہیں خدا کے بندوں قبر کے اوپر چادروں سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے اوپر ٹائلز لگانے سے ماربل لگانے سے اگر بتیاں جلانے سے ڈی اے جلانے سے مسلمان لو قبر کے اوپر فول چلانے سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر قبر والے کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو اگر قبر والے کو قبر میں فائدہ پہنچانا ہے سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکین سورہ یاسین پڑھ گئے اس کا ثواب اپنے اس مرہوم کو بخش دو سورہ رحمان الرحمان علم القرآن خلق خلق الانسان علم البیان سورہ رحمان پڑھ کے اپنے اس مرہوم کو بخش دو یہ ہی چیزیں ہیں جو قبر میں پارسل ہو کے قبر کے اندر جائیں گی سورہ رحمان سے سورہ یاسین سے سورہ ملک سے قبر والے کو فائدہ پہنچے گا آپ کی اچھی اچھی چادروں سے آپ کی بطیوں سے آپ کی اگر بطیوں سے آپ کے فلوں سے قبر والے کو کوئی فائدہ ماربل سے نہیں پہنچے گا اگر پہنچے گا تو اللہ کی رحمت اور برکت والے کلام اللہ اور تلاوت اور دروش شریف کے ثواب سے مگر ہمارا حال یہ ہے ہمارا رشدہ دار فوت ہو جاتا ہے وہ والدیا والد جو آپ کے حوالے بنگلے آپ کو دے کر گیا گانیا بھی آپ کو دیکھی گیا بڑے بڑے ملبے بڑی بڑی زمین بنگلے بلڈنگ پلازے آپ کو آپ کے حوالے مکان کر گیا سب کچھ آپ کے حوالے کر گیا خالی ہاتھوں قبر میں گیا جب اس کی میت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ بیٹا جس کو والد نے سب کچھ دے کے والد رخصت ہو کے چلا گیا اس بیٹے کو جنازے کی نماز بھی نہیں آتی ہو کے مسلمان کہتا ہے ملزا بنیت زور زکر ہمیں ہمیں جنازے کی نیت نہیں آتی لوگ کچھ آیا کرو شرم کرو اس والد کے لئے وہ دعا تو دے دو جو سب کچھ آپ کو دیکھے گیا ہمیں تو دعا دینے بھی نہیں آتی ہے جو باپ جو والدہ سب کچھ دیکھے گئے ہم اس کو دعا نہیں دے سکتے ہیں لوگ آؤ میں آپ کو اپنے حبیب اپنے پیارے پیغمبر کے حادث سے قبر میں اس سب کی حادث کچھ سنا ہوں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عن سید الخبر رضی اللہ تعالی عنہ یتبع الرجل یوم القیام من الحسنا امثال الجبال فیقول انا حادث فیقال بستغفار ولد کا میرے اس حبیب نے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیامت کا دن ہوگا ایک بندہ آئے گا اس بندے کے ساتھ پہالو جتنی نے کیا ہوگی وہ بندہ پوچھ لے گا اے میرے رب انا حادث یہ نے کیا میں نہیں کی تھی دنیا میں رہ کے میں نے اتنی بڑی پہالو جتنی نے کیا نہیں کی دی رب فرمائے گے میرے بندے تاج بن کر پریشان نہ ہو گھبرا ہو نہیں رہ 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 ولی والدین ولی المومنین یوم یقوم الحساب میرے نوجوان ساتھیوں قیامت کے دن یہ پہالوں جتنی نے کیا بن کہ آپ کے والدین کے عمال نامے میں ان کو دی جائیں گی والدین پریشان ہو جائیں گے اور وہ تعجب میں رب سے پوچھیں گے یا اللہ یہ نے کیا کہاں سے آئی رب فرمائے گا بستغفار ولد کا تیرے بیٹے کی دعاوں کی برکر سے یہ نے کیا تجھے ملی ہے اللہ اکبر اور دوسری حدیث سنو میرے پیارے حبیب کے ایک صحابی حضرت سعید بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا حضرت سعدائے میرے حبیب کے پاس اللہ کے پیارے حبیب میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا اب اس کے ایک طرف سے کوئی خیر کا کام کر لوں اس کا ثواب اس کو پہنچے گا میرے حبیب نے فرمایا ہاں حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ کون سا اس کی طرف سے خیر کا کام کروں نبی پاک نے فرمایا ان کی طرف سے پانی حضرت سعد نے ایک کوئن خودوایا اس کوئے کے پر نام رکھوا دیا یہ کونہ ہے کار خیر ام سعید کی طرف سے وہ کونہ خودوا کے اپنی والدہ کے عصال سواب کے نام سے اس پر تختی لگا لی یہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے آہ میرے مسلمان بھائیوں اور سلو اللہ کے پیارے حبیب دونوں جہانوں کے سردار کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بالمالک نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی شخص اپنے عزیز کے لئے صدقہ خیرات کر کے عصال سواب کرتا ہے تو اس کے اس سواب کو حضرت سیدنا جبریل امین ایک نور کے تھال میں رکھ کے اس بندے کی قبر کے سرھانے کی طرف اس کے پاس پہنچ کے اس کو کہتے ہیں اوہ یار یہ تیرے عزیز نے یہ تیرے رشتے دار نے تیری طرف تفاہ بھیجا گے وہ بندہ خوش ہوتا ہے وہ بندہ بھلا مسرور اور خوش ہوتا ہے اس کے قریب وہ لوگ جن کی طرف کوئی بھی اپنا سواب کوئی ان کے لئے دعائیں نہیں کردہ کوئی ان کے لئے خیر و خیرات نہیں کردہ پیشے والدین کے لئے اولاد جو اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے نہ دعائیں کرتی ہے نہ صدقے نہ خیرات نہ ان کی طرف سے کوئی نیکی کا عمل کردی ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا سیدنا جبریل امین جب اس بندے کو وہ سواب وہ عمال ناما جو اپنے والدین کے لئے اپنے بیٹوں نے یا رشتے داروں نے اپنے رشتے دار کے لئے بھیجا گے جب نورانی تھال میں اس کے قریب یوں رکھتے ہیں دوسرے پریشان ہوتے ہیں اور حسرہ سے کہتے ہیں آئے عمالہ بھی کوئی ہوتا جو ہمیں یاد کرتا اس سالے سواب ہیں ہم دیوبندی مانتے ہیں تو میرے بھائیوں عزیزوں اپنے رشتے داروں کو نہ بھولاؤ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نے اپنے فضائل عمال میں اس سالے سواب پر ایک عجیب حکائد لگی حضرت حسن بسری کے ہاں ایک عورت بڑھی آئی اس بڑھی عورت نے آکے کہا حضرت جی میری بیٹی نوجوان فوت ہو گئی ہے کوئی وظیفہ بتاؤ جس وظیفہ کی برکر سے میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں اس پر عذاب تو نہیں ہو رہا حضرت میں نے وظیفہ بتایا رات ہوئی ماں نے دیکھا میری بیٹی کی دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں پاؤں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے جسم پر آگ کا لباس پہنا ہوا گئے آگ میں جل لگی ہے صبح کو آئی بڑھیا نے آگے حضرت حسن بسری سے سالہ قصہ سالہ واقعہ بیان کیا حضرت میری بیٹی کے لئے دعا کرے عذاب میں جل لگی ہے اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پاؤں بندے ہوئے ہیں حضرت حسن بسری نے دعا مانگ لی رات کا ٹیم ہوا حضرت حسن بسری آلہ میں گئے دیکھتے ہیں ایک لڑکی ہے جس کو سون کانو میں ہے اور اس کی ناک پر بھی سون ہے اس سے بہترین رشم کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور بڑے نورانی ایک کپا پر بیٹھ کے حضرت حسن بسری کو فرمایا حضرت حسن بسری مجھے بیچان دیو حضرت نے فرمایا بیٹی میں نہیں پہچان دا پتہ نہیں توں کون ہے حضرت سے اس نے کہا میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جس نے آپ سے وظیفہ لیا تھا حضرت نے فرمایا بیٹی اس نے تو آپ کو عذاب میں دیکھا تھا حضرت حسن بسری تھے اس نے کہا حضرت جی واقعہ دن میری ماں نے جس صورت میں مجھے دیکھا تھا ہم ستر ہزار قبرستان میں تھے جن پر یہ عذاب چل رہا تھا جو اس عذاب میں جل رہے تھے پھر حضرت حسن بسری نے پوچھ لیا بیٹی پھر یہ عذاب کیسے ٹلا اور رب نے آپ کی قبر کو جنت کا بھنگا کیسے بنایا اس نے کہا حضرت ایک بندہ اللہ کا نیک ہمارے قبرستان میں آیا سبندین ہاتھ اٹھا کے درو شریف اللہم صل على محمد وعلا وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم حضرت حضرت اس بندے نے ایک مرتبہ درو شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو بخش دیا اسے ایک مرتبہ درو کے ثواب کی وجہ سے رب نے ستر کے ستر ہزار جو قبرستان میں جن کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور جن کی قبریں آگ کی بٹھی بنی ہوئی تھی قبریں آگ میں جل رہے تھے رب نے ایک مرتبہ درو کی برکت کی وجہ سے ان سے عذاب ٹال کے ان کی قبروں کو پہشت کا بنگلہ بنا دیا حضرت یہ درو کی برکت ہے میرے بھائیوں ایک مرتبہ درو پڑھنے کی وجہ سے رب نے ستر ہزار جو عذاب میں مبتلا تھے جو عذاب میں جل رہے تھے رب نے اوپر سے عذاب کو ٹال کے ان کی قبروں کو جنت کا بنگلہ جنت کی معنی بنا دی عظم کرو انشاءاللہ ہم اپنے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کے لئے ہر نماز میں دعا مانگو ان کے لئے سورہ یاسین پڑھ کے اس کا سواب بخش دو ان کو سورہ رحمان کا سواب بخش دو اللہ کی رحمت اور برکت والی کلام اللہ کی تلاوت کر کے ان کا سواب خود پڑھ کے ان کو بخش دو ہمیں دو سورہ یاسین نہیں آتی ہم کہتے ہیں بھائی طلبہ کو بلاو ہم بڑے آدمی ہیں امیر آدمی ہیں نہ قرآن آتا ہے نہ بھائی سارے سواب کرنا آتا ہے بس ہمیں صرف اپنے والدین پیرشتیداروں کا مال کھانے کا طریقہ آتا ہے آتا ہے